بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج ہم بات کرنے والے ہیں فرسٹ می کو جو انٹرنیشنل ورکرز ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں جس کو لیبرز ڈے بھی کہا جاتا ہے تو کل فرسٹ می ہے ٹونٹی ٹونٹی ون تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ورکرز لیبرز کے بارے میں ان کی ہسٹری سگنیفیکنس کیا ہے انٹرنیشنل لیبر ڈے کی ہسٹری اور سگنیفیکنس کی بات کریں گے اس کے علاوہ یہ سیلیبریٹ کیوں کیا جاتا ہے اور ابھی ٹونٹی ٹونٹی پرسٹ کا تھیم کیا ہے انٹرنیشنل لیبر ڈے کا اور امپورٹنس کیا ہے اور اس کو ہمیں کیسے سیلیبریٹ کرنا چاہیے یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ نے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے سب سے پہلے ہم لیبر کی بات کریں ایک لیبر کون ہوتا ہے ایک لیبر جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی ایڈوکیٹڈ پرسن کوئی سکلڈ پرسن یا کوئی بھی انسکلڈ پرسن ہو لیکن وہ کسی بھی جگہ پہ کام کر رہے تو وہ کیا ہوگا ورکر یا لیبر ہوگا تو انٹرنیشنل لیبر ڈے جو ہے اس کو ورلڈ ورکرز ڈے بھی کہا جاتا ہے یا پھر میڈے جو ہے وہ سپیشلی کمیموریٹ یعنی کہ ان کو ریسپیک شو کرنے کے لیے لیبرز کو اور ان کے ہارڈ ورک کو جو ہے وہ ہر سال فرسٹ می کو انٹرنیشنل لیبر ڈے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے پھر ہم انٹرنیشنل لیبر ڈے یعنی جو عالمی یوم مزدور ہے اس کی تاریخ اور اہمیت کے بارے میں بات کریں گے تو عالمی یوم مزدور کی جو ابتدا ہے وہ انیسویں صدی کے دوران امریکہ کی ایک لیبر یونین مومنٹ سے ہوا تھا اس سے پہلے جو مزدور تھے ان کو روزانہ پندرہ گھنٹے کام کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا یعنی وہ مجبور تھے پھر فرسٹ می ایٹین ایٹی سکس کو امریکہ کا ایک سٹی شکاگو جس میں سٹرائک ہوئی اور اس سٹرائک کو ہر مارکٹ رائٹس یا ہر مارکٹ فسادات کے نام سے مصوم کیا گیا اس لیے مصوم کیا گیا کیونکہ اس سٹرائک میں جو مین مدہ تھا وہ یہ تھا کہ مزدور کا جو دن ہے اس میں اس کے کام کرنے کے آٹھ گھنٹے اپنانے چاہیے آٹھ گھنٹے ہونے چاہیے پندرہ گھنٹے بہت زیادہ ہیں اس سے پہلے مزدور جو ہے وہ پندرہ گھنٹے کام کرتے تھے اسی ہر تال کے دوران ایک بم پھینکا گیا جس کے نتیجے میں پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ شروع کر دی سینکڑوں مزدور شہری پولیس افسران ہلاک ہو گئے پھر ایٹین ایٹی نائن میں ایک مارکسسٹ انٹرنیشنل سوشلسٹ کانگرس تھی پہلے اس بارے میں بات کر لیتے ہیں کہ یہ ہے کیا جو مارکسسٹ انٹرنیشنل سوشلسٹ کانگرس ہے یہ ایک سپیشل ارگنیزیشن ہے سوشلسٹ کے لیے اور لیبر پارٹیز کے لیے جو کہ فورٹین جولائے ایٹین ایٹی نائن کو ہوئی تھی اس کی فارمیشن ہوئی تھی یعنی یہ ارگنیزیشن بنائی گئی تھی تو یہ سپیشل ارگنیزیشن تھی لیبرز کے لیے ایٹین ایٹی نائن میں مارکسسٹ انٹرنیشنل سوشلسٹ کانگرس نے پیریس میں ایک اجلاس منظور کرنے کے لیے قرارداد منظور کی اور وہ قرارداد کیا تھی کہ مزدوروں کو دن میں آٹھ گھنٹے سے زیادہ کام کرنے پر مجبور نہ کیا جائے اس قرارداد کے منظور ہونے کے بعد فرسٹ میں کو جو ہے وہ انٹرنیشنل لیبر ڈے جو ہے وہ تب سے منایا جانے لگا اور کس لیے تو کمیموریٹ تو ریکال جو واقع ہوا تھا ہائر مارکر رائٹس کا ہائر مارکر فصدات یعنی سٹرائک ہوئی اور جو ہے وہ جتنے بھی ہلاک ہوئے واقع ہوا ایٹین ایٹی سکس میں اس کی یاد میں یہ پھر عالمی دن جو ہے وہ منایا جانے لگا پھر بات آ جاتی ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کیوں کرتے ہیں تو ریبر ڈے کو سیلیبریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ جو تاریخی قربانیاں اور لوگوں کی جو جد جہد تھی اس کو یاد کرنے کے لیے اور وہ کیا جد جہد تھی لوگوں کی قربانیاں اور جد جہد تھی کہ پوری دنیا میں لوگوں کے جو حالات ہیں ورکنگ حالات ہیں ورکنگ کنڈیشنز ہیں ان میں ایکویٹی مساواد اور جسٹس یعنی انصاف کے حصول کے لیے جو انہوں نے جد جہد کی تو اس یاد میں یہ دن جو ہے وہ منایا جاتا ہے یہ دن جو ہے یہ ہم سب کو ایک تو مزدور برادری جو ہے اس لیے کو سیلیبریٹ کرنے اور ملازمت کے بہتر مواقع پیدا کرنے اور پھر کام کے حالات بہتر بنانے پھر معاشرتی تحافظ کی پیشکاش اور اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کے حقوق کے تحافظ میں مدد دینے کا مطالبہ بھی کرتے ہیں پھر ہم بات کریں گے انٹرنیشنل لیبر ڈے ٹوانٹی ٹوانٹی وان تھیم کے بارے میں لیبر ڈے کا ہر سال ایک تھیم ہوتا ہے لیکن ٹوانٹی ٹوانٹی وان کا ابھی تک کوئی تھیم نہیں ہے تو ابھی تک جو ٹوانٹی ٹوانٹی کا تھا تھیم اسی کو ساتھ لے کے چلیں گے اور جو ٹوانٹی ٹوانٹی کا لیبر ڈے کا تھیم تھا وہ کیا تھا مینٹیننگ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ایڈ دا ورک پلیس ٹو ریز آویرنس ابورڈ دی کرونا وائرس پنڈیمک یعنی اردو میں اگر ہم اس کی بات کریں تو کرونا وائرس وبائی امراض کے بارے میں شعور جاگر کرنے تو کیا ہے کہ مزدوروں نے کام کی جگہ پر سخت محنت کی کام کی کارکردگی اور مستقبل کی پیش رفت کو بہتر بنانے کے لیے ان کے پاس حیرت انگیز آئیڈیاز ہیں تو یہ جو دن ہے فرسٹ میہ کا یہ ان کو ایک اپرچونٹی فراہم کرتا ہے جس میں جو معاشرہ ہے سوسائٹی اور جو مینجمنٹ ہے وہ اپریشیٹ کرتی ہے ورکرز کو ان کے جدید حیالات کو ٹھیک ہے جو بھی وہ آئیڈیاز وغیرہ اپنے استعمال کرتے ہیں لاتے ہیں اور یہ جو ڈے ہے یہ بھی ان پر ظاہر کرتا ہے کہ وہ صرف ایک لیبر کا ٹیگ نہیں ہے ان پر بلکہ وہ اس مینجمنٹ کا ایک پارٹیسپینٹ ہے ایک حصہ ہے تو یہی ایک دن ہوتا ہے فرسٹ میہ کا جو کہ مزدوروں یا کارکنوں کی صلاحیتوں کو پہچاننے کے لیے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی تجربے کو حقیقی کام کرنے والے پلیٹ فارم پر تیار کرتے ہیں اور ان کو ہائر فارمل ایڈوکیشن کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ ان کا جو تجربہ ہوتا ہے وہ ہی اسی کو یہ عملی شکل دیتے ہیں تھرڈ ہے کہ یہ ایک ایسا دن ہے جس میں لیبر ان کو انکریج کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ورکر منا کر ورکر لیبر ہر سال منایا جاتا ہے یہ دن یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ یہ صرف ایک دن کے سیلیبریشن نہیں ہے بلکہ جو ٹارگٹ ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے اور اس کے لیے جو ہے پریکٹیسز کو امپروف کرنے کے لیے جو ورکر ہیں ان کو پورا سال اچھے سے ٹریٹ کیا جائے یکم مائی کو ورلڈ ورکر سڈے کو کئی طریقوں سے منایا جا سکتا ہے اس دن کو لوگ بڑے پیمانے پر اور سوسائٹی انکریج کرتے ہیں لیبر کو کیسے انکریج کر سکتے ہیں کہ ان کے لیے ایورٹس آرگینائز کر کے جہاں لیبر کو موقع دیا جائے دیفرنٹ ایکٹیوٹیز کو پرفارم کرنے کے لیے اور وہ کون سی ہیں ایڈوکیشن کے لیے فان ہیپینیس انٹرٹینمنٹ اور لرننگ کے لیے اس دن مزدوروں کو آرام کرنے کے لیے چھوٹی دی جاتی ہے بشرتی کا ان کے علاقے میں بھی ان کے ریجن میں چھوٹی دی جائے اس کے ساتھ ایک ٹپ آپ کو دیتی چلوں کہ جو سٹوڈنٹ ہیں جو سی ایس پی ایم ایس یا کوئی بھی ایک زیم کے لیے پریپریشن کر رہے ہیں لیکن آپ اس ٹاپک کو اس کی کو ان سب چیزوں میں کسی کوئسٹن میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں